السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات میں خاص کر کے اس نئے سال کے موقع پر آپ حضرات کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں خاص کر کے جو ہمارے بھائی بہن اور مائے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے بہت سارے لوگ اس سال کے آنے کی خوشی میں نئے سال کے آنے کی خوشی میں خوشیاں مناتے ہیں اس کو سلیبریٹ کرتے ہیں خوشیاں منائیے سلیبریٹ کریے یہ ٹھیک ہے لیکن اس حد تک جانا کہ نئے سال کی خوشی میں نئے سال کے آنے کی خوشی میں آپ ہوتروں میں جا کر قلبوں میں جا کر ناچنا گانا شراب پینا دی جے کے سامنے ڈانس کرنا یہ شریعت کے اندر ناجائز و حرام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو میری ماں میری بہنیں اور میرے نوجوان بھائی آپ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں آپ قرآن کے ماننے والے ہیں آپ حدیث کے ماننے والے ہیں آپ بزرگوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں تو میں آپ سے یہ التجاہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو دھرم دنیا کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لئے دنیا ہی ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسے دھرم کے ماننے والوں سے میرا کوئی گلاہ و شکوا نہیں ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے وہ جس طرح سے چاہے اپنی زندگی گزاریں کیونکہ ان کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہے اور ایک مومن کے لئے دنیا سب کچھ نہیں ہے سب سے امپورٹینٹ چیز جو اس کے لئے ہے وہ آخرت کی زندگی ہے مومن کے لئے دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ایک قید خانے کی طرح ہے تو جو لوگ دنیا کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں اس پر ہی ان کا یقین ہے اور مرنے کے بعد کے زندگی کی ان کو سمجھ نہیں ہے تو ایسے لوگ اگر اس نئے سال کے آنے پر ہٹونوں میں جا کر قلبوں میں جا کر ناچے گائے شراب پیے جوا کھیلے پوری رات جو ہے گناہوں کے اندر اس رات کو گزارے تو ان کے لئے ان کے دھرم کے مطابق ان کے سونچ کے مطابق جائز ہو سکتا ہے لیکن مذہبی اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی ممانعت ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں میرے ماں بہنوں آپ نئے سال کی خوشی منائے نئے سال کے آنے پر آپ خوشیاں منائے لیکن آپ اس نئے سال کو آپ اس نئے سال میں آپ اس کو سلیبریشن کریں آپ اس کی خوشیاں منائیں آپ کو خوشیاں منانے کے لئے ہم نہیں رکھ سکتے آپ نئے سال کے آنے پر خوشیاں منائیں لیکن گاہ کر نہیں گانا گاہ کر نہیں شراب پی کر نہیں ناج کر کے نہیں قلبوں میں جا کر نہیں ہوتولوں میں جا کر نہیں ہاں اگر آپ کو اس ریبریشن کرنا ہی ہے تو نئے سال کے آنے پر آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور اس کی نئے سال کے اگر شروعات ہی کرنی ہے تو آپ نماز سے کیجئے قرآن کی تلاوت سے کیجئے تصویر و تحریر سے کیجئے ذکر و اذکار سے کیجئے اگر آپ اس طرح سے اس نئے سال کے شروعات کریں گے تو اللہ کی قرور و رحمتیں تمہاری زندگی کے اندر ناظر ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ پورا کا پورا سال آپ کے لئے برکت کا باعث ہو جائے گا اس لئے محترمہ ذرات اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی کو آپ سمجھئے اور جو یہ کام ہے ناجائز انہیں آپ چھوڑیے خدا کے واسطے توبہ کیجئے یہی پیغام میرا آپ کو پہنچانا تھا میرے ساتھ بھی آپ حضرات توبہ کیجئے استغفراللہ ربی من کلی زندگیوں و توبیلی شکریہ و آخر دوانے الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا